اوزباللہی من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آج کی ہماری صورت ہے صورة تکویر اور یہ قرآن پاک کی صورت نمبر 81 ہے اس کی 29 آیات ہیں اور اس کا لفظ جو تکویر ہے وہ بسیکلی نکلا ہے کورا کاف واؤ اور ریزن جس کا مطلب ہوتا ہے لپیٹنا جیسے ریپ کرنا مثال کے طور پر جیسے پگڑی یا امامے وغیرہ کو لپیٹا جاتا ہے اوپر تلے گھومانا ریوالو کرنا اس معنی میں استعمال ہوتا ہے اور صورت زمر میں بھی یہ لفظ آیا ہے کہ اللہ تعالی جو ہے وہ رات کو دن پر اور دن کو رات پر لپیٹتا جاتا ہے جیسے ریوالو ہوتے ہیں کہ ایک چیز آتی ہے پھر دوسری وہ لپیٹتے جا رہے ہیں اس طرح صورت کے مضامین کے حوالے سے آیات کی ڈسٹریبوشن دیکھ لیتے ہیں آیت نمبر ایک سے چھے تک قیامت کے ابتدائی حالات کی منظر کشی کی گئی سات سے چودہ تک قیامت قائم ہونے کے بعد انسانوں کی اپنے عمال کی بنیاد پر درجہ بندی کا ذکر ہے پندرہ سے اکیس تک قسمیں کھا کر عزر جبرائیل علیہ السلام کی صفات واضح کی گئی بائیس سے چبیس تک انبیاء کے سردار یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا بیان ہے اور کفار کے طرح ذات کا جواب دیا گیا ستائیس سے انتیس تک قرآن کی حقیقت واضح کی گئی اور قبولِ حدایت کے متعلق اللہ تعالیٰ کی سنت بیان کی گئی اور ساتھ ہی انسانوں کی چاہت اور مشیعتِ الٰہی کو واضح کیا گیا آئیں اب صورت کا تھوڑا سا تفصیلی جائزہ لے لیتے ہیں اس صورت کو پانچ حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے پہلے حصے میں قیامت کی حالات بتائے گئے یعنی کہ جب سورج لپیٹ دیا جائے گا ستارے دھندلا جائیں گے پہاڑ چلنے لگیں گے اور اس وقت سارے جو وحشی جانور ہیں ان کو ایک جگہ اکٹھا کر دیا جائے گا اور سمندر جو ہیں وہ اُبلنے لگیں گے بھڑکنے لگیں گے پھر اگلے حصے میں انسانوں کی حالات بتائے گے کہ قیامت آنے کے بعد نفسوں کو جوڑ دیا جائے گا اس سے ایک مراد تو یہ ہو سکتا ہے کہ جو جسم ہے ان کو ان کی روحوں سے جوڑ دیا جائے گا اور دوسرا مراد اس سے یہ ہو سکتی ہے کہ جو نیک نفس ہیں نیک لوگ ہیں ان کو ایک جگہ پہ گروپنگ کر دی جائے گی اور جو کافر اور گناہگار ہیں ان کے لیتا گروپنگ ہو جائے گی اور پھر یہاں پہ ایک کہلیں کہ عرب کی جو کلچر تھا کہ وہ اپنی بیٹیوں کو جب کوئی بیٹی پیدا ہوتی تھی تو اس کو زندہ دفن کر دیتے تھے اس گناہ کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ اس دن کہ جب وہ نیوبورن بیبی گرل جو ہے اس سے سوال کیا جائے گا اس سے پوچھا جائے گا کہ تمہیں کس گناہ کی بیس پر قتل کیا گیا تھا اور پھر اس کے بعد ہے اور جب عمال نامیں صحیفے جو ہیں وہ کھول دیا جائیں گے اور آسمان کی خال کھینس دی جائے گی یعنی آسمان کھل جائے گا اور جہنم جو ہے اس کو بڑکا دیا جائے گا اور جنت کو قریب کر دیا جائے گا نیک لوگوں کے اور اس وقت ہر جان لے گی اسے پتا چل جائے گا کہ اس نے کیا حاضر کیا ہے یعنی کیا عمال کر کے وہ اللہ کے سامنے لے کر آیا ہے اللہ تعالی ہم سب پر رحم فرمائے اور ہمیں آخرت کی کامیابی سے نماز ہے پھر اس کے بعد اگلے حصے میں قسم کھائی گئیں دو تین جیسے خنس جو ہے وہ ستارے کو کہتے ہیں ایسا ستارہ جو کبھی نظر آتا ہے اور کبھی غائب ہو جاتا ہے اسی سے لفظ خناس بنا ہے شیطان کی صفت کے طور پر جو کبھی آگے بھڑتا ہے اور کبھی پیچھے ہر جاتا ہے سورہ ناس میں جو آیا ہے لفظ اور الجوار الکنس یعنی چلتے رہنے والے ستاروں کی جو اپنے مدار میں چلتے رہتے ہیں اور قسم ہے رات کی جب وہ آتی ہے اور قسم ہے صبح کی جب وہ سانس لیتی ہے جیسے ہم اردو میں بھی کہتے ہیں نظام تنفس سانس لینے کا عمل جو ہے بریدنگ پروسس تو یہ بڑی خوبصورت یہاں پہ بات ہے کہ جب صبح ہوتی ہے تو اکسیجن ریلیس کرتے ہیں درخت اور جب رات ہوتی ہے تو درخت جو ہیں وہ کاربن ڈائیک سائٹ ریلیس کرتے ہیں یعنی اکسیجن ایسی چیز ہے جس میں ہم سانس لیتے ہیں اور ویسے بھی صبح جب ہوتی ہے تو ہر طرف روشنی پھیل جاتی ہے ہر چیز نظر آنے لگتی ہے جیسے اٹھ جاتی ہے صبح ہو جاتی ہے وہ سانس لینے لگتی ہے اس کے اندر جان پڑ جاتی ہے اور پھر اس کے بعد حضرت جبراہیل کے پانے میں بتایا گیا کہ ایک بہت عزت والے مسنجر یعنی جو میسیج لے کر آتا ہے اس کا کال ہے جیسے ہم لوگ یہاں پہ کوئی چیز آرڈر کرتے ہیں نا آن لائن تو ایک رائیڈر آتا ہے اس کو ڈلیور کرنے کے لیے تو اسی طرح حضرت جبراہیل جو ہیں وہ ایک رائیڈر تھے اور وہ اللہ تعالیٰ کا کلام اللہ کا میسیج لے کر رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک ڈلیور کرنے آئے تھے تو وہ بھی بیسیج کے لیے اللہ کا میسیج لے کر آنے والے یعنی میسیج کیریئر تھے تو ان کے لیے بھی رسول اللہ علیہ وسلم استعمال کیا گیا اور وہ ارشی مکین یعنی اللہ کے ارش کے پاس بہت زیادہ قوت والے ہیں یعنی کیونکہ وہ فرشتوں کے سردار ہیں متائن سمہ امین متائن یعنی ان کے اطاعت کی جاتی ہے وہ دوسرے فرشتوں کو حکم دیتے ہیں کیونکہ لیڈر ہیں سردار ہیں اس کے بعد ان کی ایک اور صفت بتائی گئی سمہ امین کہ وہ بہت زیادہ اونسٹ ہیں یعنی اللہ تعالیٰ جو بھی میسیج ان کو دیتے ہیں وہ اے زیٹیز آ کر آگے ٹلیور کر دیتے ہیں پھر اگلی آیات میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حوالے سے بتایا گیا وما صاحب کم بی مجنون صاحب کہتے ہیں جو ساتھی ہوتا ہے ساتھ دینے والا تو یہاں پہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ ہے کہ تمہارا ساتھی جو شروع سے تمہارے ساتھ رہا ہے مکہ میں پلا بڑا وہیں پہ پیدا ہوا وہ بالکل بھی مجنون نہیں ہے جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبرائل کو دیکھا تھا اور وہ چیز انہوں نے باقی لوگوں سے کمیونیکیٹ کی تھی انہیں بتایا تھا تو اس پر باقی لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی منٹل ہیلتھ کے بارے میں ڈاؤٹ کرنے لگے تھے تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ بتا رہے ہیں وَلَكَدْ رَعَاهُ بِلُفْقِ الْمُبِينَ کہ دیفینیٹلی انہوں نے اس فرشتے کو دیکھا تھا کھلے آسمان پر اور وہ جو ہیں بالکل بھی غائب پر یعنی جو ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آتی ہے اس پر زنین کا مطلب ہوتا ہے کنجوس ہونا بخیلی کرنا کہ وہ اس میں سے کوئی چیز روک نہیں لیتے وہ سارا کچھ آگے لوگوں تک پنچا دیتے ہیں وَمَا هُوَا بِكَوْلِ شَيْطَانِ الرَّجِيمِ اور یہ جو کلام ہے یہ کسی شیطان مردود کا کوئی کول نہیں ہے اس کا کوئی ورڈز نہیں ہے فَأَيْنَتَزْحَبُونَ تو پھر یہ لوگ کہاں بہکے پھرتے ہیں یعنی انہیں سمجھ کیوں نہیں آتی اس بات کی اور پھر قرآن کے بارے میں بتایا گیا اِنْ هُوَاِ اللَّهِ ذِكْرُ لِلْعَالَمِينَ کہ بے شک یہ تو تمام جہان والوں کے لئے ایک نصیحت ہے لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمَ يَسْتَقِيمِ ہر اس بندے کے لئے جو تم میں سے سیدھے راستے پر چلنا چاہتا ہے اور پھر آخر میں ایک بہت بڑی حقیقت بتائی گئی اور اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا کرم واضح کیا گیا وَمَا تَشَاءُنَا إِلَّا أَيَّ شَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ اور تم لوگ تو کوئی نیک کام کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتے چاہ بھی نہیں سکتے یہ شعاء لفظ جیسے ہم کہتے ہیں انشاءاللہ تو شعاء کا مطلب ہوتا ہے چاہنا تو تم لوگ تو چاہ بھی نہیں سکتے جب تک تمام جہانوں کا رب اللہ نہ چاہے یعنی اگر ہمارے دل میں کوئی نیک کام کا ارادہ بھی آتا ہے کوئی سوچ بھی آتی ہے تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہے اللہ کی اذن سے ہی آتی ہے تو یہ تھی ہماری سورہ تکویر اب اپنی نیک سورت کی طرف چلتے ہیں سورہ انفتار سورہ انفتار سیکونس کے لحاظ سے سورت نمبر 82 ہے مکہ میں نازل ہوئی تھی اور اس کی انیس آیات ہیں اور لفظ انفتار کا مطلب ہوتا ہے ہارنا یا پھٹ جانا شگاف پڑھنا جیسے کریک آنا گیپ آجانا یا بریک ہو جانا اور اسی اس مادے سے لفظ بنا ہے افتاری جو ہم افتار کرتے ہیں اپنا روزہ بریکنگ آور فاسٹ سورت کے مسامین کے حوالے سے آیات کی ڈسٹریبوشن دیکھ لیتے ہیں آیت نمبر 1 سے 5 تک قیامت کے دن کا ہولناک منظر پیش کیا گیا ہے اور عمال کے محاسبے کا ذکر ہے 6 سے 8 تک اللہ کے کرم اور نیمتوں پر انسانوں کی ناشکری کی طرف اشارہ کیا گیا 9 سے 12 تک جزا اور سزا کا انکار کرنے والوں کی طرف اشارہ کیا گیا اور یہ حقیقت بتائے گئی کہ تمام انسانوں پر فرشتے مقرر ہیں 13 سے 16 تک نیک اور بد لوگوں کا انجام واضح کیا گیا 17 سے 19 تک قیامت کا دن تصور سے بالا ہے یہ بتایا گیا یعنی اُزن کیا حالات ہوں گے وہ ہم امیجن بھی نہیں کر سکتے اور بتایا گیا کہ تمام اختیارات کا مالک صرف اللہ ہے آئیں اب سورت کا تھوڑا سا تفسیلی جائزہ لے لیتے ہیں اس سورت کو پانچ حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے پہلے حصے میں قیامت کی منظر کشی کی گئی ہے کہ جب آسمان پھڑ جائے گا اور تارے جو ہیں وہ بکھر جائیں گے اور اسی طرح سمندر جو ہیں وہ پھڑ جائیں گے اور قبوروں یعنی اور جب قبریں جو ہیں وہ اُلٹ پلٹ کر دی جائیں گے یعنی اس میں سے جو بھی اس میں دفن ہیں وہ سارے باہر آ جائیں گے اور ہر جان جان لے گی کہ اس نے کیا پیچھے چھوڑا اور کیا آگے بھیجا یعنی کیا وہ اچھی کام پیچھے چھوڑ کے آیا ہے جو آگے کنٹینو ہو رہے ہیں اس کی اولاد میں یا باقی لوگوں میں اور کیا اس نے آگے بھیجا اسی طرح برے کاموں کے حوالے سے بھی کہ کیا گناہ اس نے آگے بھیج دیئے اپنے مرنے تک اور کیا اس کے پیچھے فرسٹیپ پر باقی لوگ کر رہے ہیں پھر اگلے حصے میں انسانوں کے بارے میں بتایا گیا کہ کس چیز نے انہیں اپنے رب کے بارے میں دھوکے میں ڈال رکھا ہے وہ رب جس نے ان کو پیدا کیا اور برابر کیا بیلنس کیا اور پھر جس صورت میں چاہا اس کو بنا دیا بلکہ یہ لوگ جو ہیں وہ جزا اور سزا کا انکار کرتے ہیں حالانکہ ان کے اوپر فرشتے مقرر ہیں اور وہ فرشتے ہر کام ان کا جانتے ہیں جو کچھ یہ کرتے ہیں اور پھر نیک لوگوں کا انجام بتایا گیا کہ بے شک جو نیک لوگ ہیں وہ نیمتوں میں ہوں گے اور جو فاجر لوگ ہیں نافرمانی کرنے والے سرکشی کرنے والے وہ جہنم میں جائیں گے اور وہاں سے وہ بچ نہیں سکیں گے غائب نہیں ہو سکیں گے جیسے ہوتا ہے نا کئی دفعہ سکول میں ٹیسٹ وغیرہ ہو یا کوئی قوز ہو مشکل دن ہو تو اس دن کچھ بچے چھٹی کر لیتے ہیں اس ڈر سے تو یعنی غیر حاضر ہو جاتے ہیں غائب ہو جاتے ہیں اس جگہ سے تو قیامت کے حوالے سے واضح کیا گیا کہ اس دن کوئی گناہگار وہاں سے غائب نہیں ہو سکے گا اور پھر آخر میں بتایا گیا کہ تمہیں کیا پتا یعنی تم سوچ بھی نہیں سکتے کہ وہ جو جزا اور سزا کا دن ہے وہ کیسا ہوگا اور وہ ایسا ہوگا کہ اس دن کوئی جان کسی دوسرے کے بارے میں کوئی افتیار نہیں رکھے گی اور سارے کا سارا حکم صرف اللہ کا ہوگا تو یہ تھی ہماری سورہ انفتار آج کا لیسن فینش کرتے ہیں سبحانک اللہ امہ وابی حمدی کا نشد ون لا الہ الا انتا ون استقفیر کا ون توقولیک